بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدی ٹی ایل پی کے درنے کے حوالے سے شہین ٹی وی آپ کو لمحہ بلمحہ اگاہ کر رہا ہے شیک رشید صاحب جو کہ وہ میچ دیکھنے دبائی پہنچ گئے تھے جہاں سے وزیراعظم عمران خان نے انہیں ہی واپس بلائیا کیونکہ پیچھے سے ملک کی اندرونی صورتحال خافی خراب ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور بطور وزیراعظم عمران خان کی کہنے پر دبائی سے واپس آگئے اب وزیراعظم عمران خان ان روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے سارے معاملہ شیک رشید صاحب پیچھے سے سنبھال لیں گے ٹی ایل پی نے اٹھان رکھی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہر صورت پہنچیں گے لینے ہی فیضہ آباد دھرنے میں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا کبھی شیک رشید صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرہ جاری ہیں اور وہ بہت تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں اب شیک رشید صاحب نے ہی یہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ منگل تک یہ لوگ اپنا احتجاج ریکورڈ کروائیں گے اس کے بعد یہ گروں کو لوٹ جائیں گے لیکن ایسا عملی طور پر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ویسی صورتحال میں لہور کے مختلف علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے رینجز اور پولیس تائیونات ہے پہلے تو ان کی ہر صورت یہ کوشش تھی ان مظاہرین کو کسی بھی صورت لاہور سے باہر نہ جانے دیا جائے اب شہین ٹی وی کو اسطلاع مصول ہو رہی ہیں کہ یہ زادی چونک سے بھی آگے نکل چکے ہیں سوشل میڈیا پیچ سے کلپ وائرل ہو رہی ہیں خصوصا رانہ ٹون کا ایک علاقہ ہے ہم پر بقاعدہ طور پر کئی مظاہرین نے پولیس کو گیر رکھا ہے اب یہ لہور سے اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ان مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت سارے ایسے مظاہرین دیکھے گئے جو زخمی حالت میں ہیں اور وہ نموسر اس حالت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکلے ہیں لہذا ہم کسی صورت واپس نہیں جائیں گے اب یہ مظاہرین تقریباً سادو کی کے قریب پہنچ چکے ہیں دوسری جانب پولیس کی حکمت عملی وہ واضح ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر جیٹی روڈ پر ہی گجرانوالا کے قریب ایک ہندگ کھو دی ہے بیس فٹ گہری ہے تاکہ مظاہرین کو روکا جا سکے اور شہین ٹی وی کو مصول ہونے والی تلاع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ہر صورت اسلام آباد کو مظاہرین سے محفوظ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے دلوس کے پیشے نظر گجرانوالا میں آنے اور جانے کے تمام راستے بند کر دئیے گئے ہیں گجرانوالا میں آنے اور جانے کے لیے تمام زمینی رابطہ منکتہ کر دیا گیا ہے سنٹینرز لگا دئیے گئے ہیں اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں ملک کے کئی بڑے شہروں میں اس وقت جہاں جہاں پر تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے جہاں جہاں انتجاج کیا جا رہا ہے یا جہاں جہاں ان کے مظاہرین پہنچ رہے ہیں ایسی صورتحال میں مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی سروس موطل کر دی گئی ہے ٹرنیٹ کی سروس موطل کرنے کا بڑا مقصد تاکہ ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہو سکے شیخ رشید صاحب بقاعدہ طور پر کالدن تنظیم جسے انہوں نے قرار دیا ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے بقاعدہ طور پر لہوڑ پہنچے ان کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں نے بتایا گیا کہ ہم نے تحریک لبائک اہم جو لیڈران ہے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے جن میں وفاقی مذہبی امور وہ بھی شامل ہیں اور یہ پاکستان میں درنہ پہلی مرتبہ نہیں ہونے لگا وقت کی جتنی بھی حکومتیں تھیں چار مرتبہ ان کے آگے جھکی ہیں ایسی صورتحال میں اب دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جو ماضی میں کہا کرتے تھے کہ تحریک لبائی کی ایک ایسی تحریک چلے گی کہ حکومت یاد کرے گی تب فڑا کتنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی آج ان کی اپنی حکومت ہے لہذا عدلے کا بدلہ یہ دنیا ویسے بھی مکہ فاتح عمل ہے تو یہاں پر وہ سب چلتا ہے آج تب ہی عاشقان رسول بنے ہوئے تھے لیکن آج اسی تنظیم کو انہوں نے کال ادم قرار دے دیا ہے ایسی صورتحال میں یہ وہی شیخ رشید ہے جنہوں نے کالے کی جلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مظاہرین کو کسی صورت بھی اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں گے اب اپنے فورسز کا استعمال کریں گے اور ایسے ایسے کچھ کلپس ہیں جو شاہین ٹی وی یوٹیوب کے رول کے تحت آپ کو دکھا نہیں سکتا شاہین ٹی وی کو مصول ہونے والی اطلاعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کال ادم تحریک ہے لبک جسے یہ کہتے ہیں ان کے اب تک دس قرار کنان جو کہ جان باک ہو چکے ہیں اسی طرح تین پولیس آفیسرز بھی ان سارے معاملات میں اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں اور یہ معاملہ ہر دو تین مہینے کے بعد ہوتا ہے اگر عدالت کی جانب سے ساد رزوی کو رہا کر دیا گیا ہے اس کی نظر بندی کو کال ادم قرار دے دیا گیا ہے تو آپ اسے نظر بند کیوں کر رہے ہیں اگر مظاہرین ان کا بھی بنیادی مطالبہ دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ ساد رزوی کو کسی نہ کسی صورت بھی رہا کروایا جائے ہم دیکھتے ہیں یہ بعد میں حکومتی ٹیم مذاکرات کرنے آ جاتی ہے ان کو چاہیے کہ پہلے ہی ایسا محول ہی پیدا نہ ہونے دیں بعد میں آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں اب پانچ روز ہو چکے ہیں لہور کی میٹرو ٹرین پانچ روز سے بند ہے اس کا روٹ بھی محدود کر دیا گیا ہے اول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کے بھی زندگی مشکل میں پڑ گئی ہے جگہ جگہ پولیس کے نفرے تائیونات ہے خاردار تارے لگائی گئی ہیں کئی کنٹینرز لگائے گئے ہیں صورتحال دن بے دن بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کمی آئے یہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے وزیراعظم مران خان کو تو عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے ملک سارا ایک نئے انتشار میں ہے لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ حکومتی ٹیم جل لے جل مذاکرات کرے گی کیونکہ شہین ٹیوی کوئی ایسی بھی تلات مصول ہوئی ہیں کہ شیخ رشیر صاحب بقاعدہ طور پر اور ساتھ رزوی سے ملاقات کرنے جیل بھی جا رہے تھے لیکن بعد انہوں نے اپنا روٹ چینج کر لیا جسا نہ ہو سکا ہم ہماری اولین ترجیح شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے اہم ناظرین محترم یہ ساری تفصیلات تھیں جو شہین ٹیوی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹیوی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ